موسیقی میں عظم خواب سے مخاطب ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میری ساری زندگی اور زندگی کا عمل ایک آئینی کی طرح آپ کے سامنے ماضی میں بھی رہا ہے آج بھی ہے اور آپ کل اور آج سے میرے آنے والے کل کا اندازہ لگا سکتے ہیں غموں کا پہاڑ دکھوں کی کتاب اور مقدموں کی بھرمار سر پر لے کر چلنے والے آزم خان لمبے دنوں بعد سامنے آئے لفتر میں ویڈیو بنوایا اور سمرتکوں کے بیچ ساجہ کروا دیا آزم خان کا یہ بھر یونیورسٹی کی خوبیاں گنانے والا تھا لیکن اسی ویڈیو میں انہوں نے کچھ ایسی بات بھی کہی جو ان کا درد بیا کرتی ہے مجھ پر میرے اپنوں پر میرے پیاروں پر گزرے ہوئے چار پانچ ساتھ میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور غالباً یہ ایک ایسی افسوسنات تاریخ ہے جس پر آنے والا کل ہندوستان کے اس نظام جمہوری پر ضرور تنقید کرے گا اور کچھ نہ کچھ اپنی رائے پیش کرے گا آزم نے کئی بات یہ بات کہی کہ انہوں نے ہمیشہ کمزوروں اور اپیکشتوں کے لیے کام کیا ان کا سہارا بننے کی کوشش کی لیکن سیاسی یدھ میں ان کا قلعہ پراست ہو گیا آزم کا یہ ویڈیو بھلے نئی نسل کے بھوششے سے جوڑا تھا لیکن اس میں اشادہ سیاسی بھی تھا روز اول سے زندگی کا مشن یہی تھا کہ جو لوگ بہت کمزور ہیں بہت نظرانداز ہیں وہ بیکشت ہیں اور کسی مقصد کے تحت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ہی اپنے مادر وطن میں ایک خاص طقے کو پیچھے رکھنے کے لیے جو منصوبہ بند تحریک ہے اس کا مقابلہ بھی کسی غیر منصوبہ بند تحریک سے نہیں کیا جا سکتا لازم تھا لازم ہے اور آنے والے وقت بھی شاید یہی حصول کامیابی سے گامزن ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی کل کی نسلوں کے لیے کوئی ایسا نقشہ تیار کریں جن میں اگر ان کے لیے بہت آسانیاں نہ ہوں تو وہ سکتیوں کو سہین کر سکیں اور ایک نارمل زندگی ایک عام زندگی گزار سکیں آزم کے اس ایموشنل بھاشن میں ہندی سے زیادہ اردو کے شبد ہیں مقصد صاف ہے وہ مسلم سماج کے بیچ سندیش دینا چاہتے ہیں جوہر یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ چھاتروں کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس بیچ انہوں نے ایک ایسی بات بھی کہہ دی جس پر سیاسی بوال کھڑا ہو سکتا ہے آزم کے مطابق ایک وشیش ورد کے بچوں کو موقع نہیں ملتا ہمارے بچوں کے اندر صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا خوبیوں کی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا آگے بڑھنے کی حوصلے کی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا یہ موقع ملے ہم اس کے لئے کوشش کریں اور تعلیمی ادارے قائم کریں آزم کے اس بیان پر بھاری ویروت شروع ہو سکتا ہے کیونکہ شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہر دھرم ہر سمدائی کے لوگ نہ ہو کرکٹ سے لے کر کلا تک کے شطر میں سب کی بھاگیداری نظر آتی ہے پھر سوال اٹھتا ہے آخر آزم نے ایسا کیوں کہا ایموشنل کرنے والے اس ویڈیو میں آزم نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ان کی جوہر یونیورسٹی کے ساتھ سلوک کیا گیا ایک یونیورسٹی بنائی ہے اسکول بنائے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی نازبہ سلوک ہوا ہے ہو رہا ہے وہ ہم کیسے پرداشت کر رہے ہیں ہمیں تو اپنی قوت پرداشت پر کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم ہڈی گوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں بھی یا نہیں ہیں کوئی پتھل کی پہاڑی تو نہیں ہے کوئی فولات کا دریہ تو نہیں ہے جو بہتا ہے لیکن فولادی طاقت سے ہمارے اندر احساس بھی ہے ہمیں غن بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے انگارہ ہمارے سر پر رکھا جاتا ہے تو اس کی تفش بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں آزم خان لمبے سمع بعد اس طرح لوگوں کے سامنے آئے ہیں ان کے اس ویڈیو کے سیاسی معنی بھی نکالے جا رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں ان کے بیٹے عبداللہ آزم کی ویدھائی کی گئی ہے اور سوار سیٹ پر دس مائی کو چناؤں ہونے والا ہے